اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ بہت ہی خوش اور عباد ہوں گے خدا آپ سب کو آپ کے پیاروں کی خوشیاں نصیب کریں تو آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست تھی اور ریکویسٹڈ تھی کہ جی اب اپنی بیٹی کے بالوں پر خوبصورت جو ہیں وہ لونگ ہیئرز کی بریٹس جو ہیں وہ شیئر کریں لونگ ہیئرز شیئر کریں تو بس جی یہ میرا موسٹ فیوریٹ ہیئرز ٹائل ہے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو بس جی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ کی طرح آپ نے اپنے بالوں کو بہت اچھے سے اور بہت ہی جنٹلی بریش کرنا ہے تاکہ ہمارا ہیئرز ٹائل جو ہے وہ بہت ہی ایزی لی بن سکے تو بس جی یہاں پر ہم نے بالوں کو اچھے سے بریش کر لیا ہے اب ہم بالوں کو بالکل سینٹر میں سے جیسے ہم شروع سے سکول ٹائم پہ یا بچپن میں ضرور ہر کسی نے دو پونیاں بنائی ہوں گی تو بالکل اسی طرح سے بالوں کو جو ہے وہ دو سیکشنز میں آپ نے ڈیوائٹ کر لینا ہے ایک سیکشن کو جو ہے وہ آپ نے کسی کلپ کی ہیلپ سے یا ربر بینڈ کی ہیلپ سے سکیور کر لینا ہے اور سیکنڈ والے سے جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اور جو میتھرڈ ایک سائٹ پر ہم کریں گے سٹارٹ جس میتھرڈ سے اسی میتھرڈ سے ہم دوسری سائٹ پر بنائیں گے سب سے پہلے جی بالوں کا میں نے بالکل فرنٹ سے جو ہے وہ ایک سیکشن لیا ہے اس کو میں نے تین اس طریقے سے یہ دیکھیں ون ٹو تھری سیکشن میں میں نے ڈیوائٹ کر دیا ہے ٹھیک جی یہ تینوں سیکشن پر ہم ریگولر جو بریڈ ہوتی ہے نا ہماری ہم وہ بنا رہے ہیں کروس کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ کی طرف سے لیفٹ اور سینٹر میں سے ہم لے رہے ہیں جب ہم جو ریگولر بریڈ بناتے ہیں نا اس کے دیکھیں جب ہم نے لیفٹ سائٹ اٹھائی ہے تو ساتھ ہی ہم نے ایک پوری لیئر بالوں کی لے لی ہے رائٹ سائٹ بریڈ کی اٹھائی ہے پوری ایک لیئر بالوں کی لے لی ہے یہ آپ نے میتھرڈ دیکھیں میں نے بہت ہی کلوز کوشش کیا کہ آپ کا ساتھ شیئر کر سکوں ریگولر بریڈ جب ہم نے بنانی ہے اور رائٹ لیفٹ ہم دونوں سائٹوں سے بال اٹھاتے ہیں نا تو آپ نے بالکل ایک بالوں کی پوری لیئر لینی ہے اور وہ سٹیپ اٹھاتے ہوئے آپ نے اس خوبصورت سی ڈبل فرنچ کو بنانا ہے یہ بچوں پہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے آپ اس کو دھیان سے دیکھیں ایک سے دو دفعہ جس کے بار آپ کے ہاتھ لگتے ہیں نا تو بہت ہی ٹرائیاں مارے تو بہت ہی زبردست آپ کو آ جائے گی چلیں جی مجھے آج کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی طرف ویدر کیسا ہے یہ ویڈیو میں نے جو ہے دو تین دن پہلے شوٹ کی تھی تو اس ٹائم پر ویدر جو ہے بہت پیارا تھا تو ہم بائی گارڈن میں بیٹھے تھے تو میں نے کہا چلیں آئے جی کیوں نہ آج زونی کے بالوں پر کوئی ہیر سٹائل ہی جو ہے وہ ٹرائے کر کر تو اپنی آرڈینس کے ساتھ شیئر کر دیا جائے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں ہماری طرف آج جو ویدر ہے وہ کافی گرم ہے گرمی ہے آپ مجھے جو ہے بتائیں آپ کی طرف ویدر کیسا ہے یہاں پر آپ نے بہت ہی ایزی میتھر آپ کو لگ رہا ہوگا آپ ایک سے دو دفعہ بنائیں گے نا یقین کریں بہت ہی ایزی ہے اچھا جی اس سے پہلے میں جو ہے سیمپل فرنچ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے تو میں کہتی ہوں میری یوٹیوب فیملی میں بوکس میں آ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ ہی ہمیں پہلے سے آتی ہے اور کس کے لیے یہ ہائی ہیر سٹائل نیو ہے اور کس کو دیکھ کر لگا کہ یہ تو بہت ایزی تھا دیکھنے میں یہ کتنا مشکل لگتا تھا لیکن یہ تو ہم جلدی سے گھر پر بنا سکتے ہیں میں یہ ہیر سٹائل زونی کا بناتی ہوں جب وہ جمپ سوٹ پہنتی ہے بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے اوپر اور بال تو آپ کو پتا ہے اس کے ماشاءاللہ ہیں پیارے لیکن یہ ہیر سٹائل جو ہے مجھے اس پہ بہت زیادہ پسند ہے فرنج چھوٹیے جو ہے وہ اکثر سکول کے ٹائم میں اس کی بناتی ہوں تو بس جی آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ایک ایسی لگی اچھا جی اگر آپ کو میری کوئی ریمیڈی پسند آئے بالوں کی ہیر سٹائلنگ کی سکن کیئر کی تو پلیز جو چیز آپ کو پسند آئے اسے اپنی فیملی اور فرنجز کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کیا کریں چینل کا لنک شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہ دیکھیں ہم نے کتنے ایسی وے میں جو ہے ہر بل کے ساتھ ایک ایک لیئر بالوں کی لے کر تو خوبصورت سی فرنج بریڈ جو ہے وہ ہم نے بنا لی ہے اچھا جی یہاں پر ایک بات ہے کہ میں نے تھوڑے سے موٹے بل رکھے ہیں کیونکہ زونی کے بال جو ہیں وہ تھوڑے ہیلڈی ہیں جس کی ویسے میں تھوڑے موٹے موٹے بلوں کی بناتی ہوں تو یہ خوبصورت لگتی ہے اس پر آپ اس کو جتنا چاہیں باریک کر سکتے ہیں آپ اتنے ہی باریک باریک بال اٹھائیں باریک باریک ریکلر چھٹیا کے جو ہیں وہ بل لیں تو آپ کی یہ تھوڑی سی باریکی میں بن جائے گی کیونکہ زونی کے بال تھک ہیں اس لئے میں تھوڑی سی جو ہے وہ اس کو تھک رکھ کر بناتی ہوں موٹے موٹے بل لیتی ہوں تو وہ بہت ہی پیاری بن جاتی ہے یہاں تک آپ نے فرنچ کر لی آگے سے آپ چاہیں تو یہ پوری جو ہے بالوں کی فش ٹیل بھی بنا سکتے ہیں بہت خوبصورت لگتی ہے اکثر زونی کے جو ہے وہ میں بناتی ہوں اور کچھ تصویریں بھی میرے پاس تھی میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی لیکن وہ بھی لیپٹوپ میں تھی اور بس جی روحان صاحب سکول سے آ کر تھک کر سو گئے تھے جس کی وجہ سے میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی اس میں میں نے ان کے بہت ہی خوبصورت خوبصورت جو ہے بچپن سے جو ہیر سٹائل بنا رہی تھی میں نے کہا چلیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن کسی دن میں ضرور ضرور کروں گی ہیر سٹائل ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ ریکویسٹ تھی کہ آپ بنانا سکھائیں تو چلیں جی آپ نے جو ہے بیک گرونڈ کو تھوڑا سے اگنور کرنا ہے کیونکہ بچے سارے ہی گارڈن میں تھے سب ہی بہت انجوائے کر رہے تھے تو اس لیے جی اب ویڈیو میں کہیں کہیں کوئی آ گیا ہے تو اس کے لیے معذرت میں آپ کے ساتھ بہت ہی جلدی ایک فرنچ بھی جو ہے فرنچ بریڈ جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے تھن بالوں کو اس طریقے سے بریڈ بنا سکتے ہیں کہ وہ تھک لگے ٹھیک ہے جی میں وہ والا میتھڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یقین کریں بہت ہی ایزی لیکن چھوٹی سی تیکنیک کے ساتھ ہے کہ آپ کہیں کہ واو آپ ہی ہمارے تو بال بہت اچھے لگے بہت زیادہ گھنے اور وہ ہیلدی لگ رہے تھے جب ہم نے اس طریقے سے بریڈ بنائی یہ ہے جی ہیئر سٹائل کی فل لک کس کس کو پسند آیا وہ بھی ضرور بتائیے گا جن کو پسند نہیں آیا وہ بھی ضرور بتائیے گا کیونکہ میں نے آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم یہاں پر ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں میں آپ سے سیکھوں گی کچھ آپ مجھے سکھائیں گے تو بس جی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فرنز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تو بس جی ہم تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لیکن آپ نے اس ویڈیو کا انڈ مس نہیں کرنا یہ بہت ہی مزے کا ہے بیہائنڈ ڈا سین کچھ میں نے ایڈ کیے ہیں تو بس جی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے خدا فیز موسیقی موسیقی موسیقی